بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کسی قسم کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو خاص طور کا چمبل کے ملیزوں کے لئے خوش خبری ہے صرف تین دن میں تین دن میں یہ چمبل کو نفت و نابود کر دیتی ہے ہر قسم کی چمبل کو ختم کرنے کا یہ وحد علاج ہے آپ کو ایسا نسخہ یوٹیوب پر نہیں ملے گا لا جواب اور مجرب چیز کوئی نہیں دیتا میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ تمام چیزیں پیش کرتا رہتا ہوں اور خوشی مجھے تب ہوگی جب آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں مجھے بتانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دکھی لوگ پریشان لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو چلتے ہیں نسخہ کی طرف دوستو پہلے چھوٹی سی گزارش کے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نائے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کی بڑی مہربانی اور نائے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا نشانہ کا گھنٹی کا نشانہ کا اس کو پریس کر دیں اور گھنٹی کو آل کر دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو اور نسخہ ہر چیز آپ کو اپ ڈیٹ وقت پر ملتی رہے دوستو یہ نسخہ جو ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے زیادہ مہنگہ بھی نہیں ہے اور زیادہ محنت طلب بھی نہیں ہے آسان ہے تو اس کو ہر بندہ ہی تیار کر کے فیدہ اٹھا سکتا ہے ایک چیز جو ہے اس میں میں ڈالتا ہوں وہ ہے ایک چھٹانگ رئی رئی کے بیج صاف ستھے کر کے رئی کے بیج کا وزن آپ نے ایک چھٹانگ لے لینا ہے ایک چھٹانگ لے کر اس کو علیہ دا رکھ لینا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے دہی دہی آپ نے لینی ہے دو کلو گرام دو کلو گرام دہی آپ خود بنا لیں یا کسی سے لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود تیار کریں تو وہ اچھی تیار ہوگی تو دہی کا وزن جو ہے آپ نے لینا ہے دو کلو گرام دو کلو گرام دہی جو ہے کسی برتن میں لے لیں برتن میں لے کر پھر آپ نے اس کو بری کپڑے کے اوپر ڈال دینا ہے کپڑا کوئی بھی ہو اور اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اوپر سے کپڑے کو آپ نے اکٹھاکا لینا ہے اور نیچے برتن رکھ دینا ہے اور دہی کا کپڑے کو گانٹ لگا کر کسی اونچی جگہ پر باندھ دینا ہے اور نیچے برتن کھلا سا برتن ہو جس میں وہ دہی کا پانی گرتا رہے اور اس کا برتن میں آتا رہے اس برتن میں سارا پانی جمع ہو جائے گا جب آپ دیکھیں کہ دہی کا پانی ٹپکنا باندھ ہو چکا ہے تو پھر آپ نے اس پانی کو لے لینا ہے اور خرل میں ڈال جو رائی ہے رائی کو خرل میں ڈال کر بری کرتے جانا ہے اور اوپر سے یہ پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے جب سارا پانی ختم ہو جائے اور جو ہے رائی وہ پیسٹ کی شکل اختیار کر جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اب ہمارا نسخہ ہماری دوائی تیار ہو چکی ہے آپ نے اس کو کسی ایر ٹیٹ ڈبیا میں محفوظ کرنا ہے تاکہ ہوا کے لگنے سے خشک نہ ہو جائے تو یہ آپ کے پاس تیار ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جہاں بھی جسم کے جس حصے میں بھی ددھر چمبل کے نشانات ہوں وہ آپ کو تنگ کر رہی ہو وہاں پر آپ نے اس کا لیپ کر دینا ہے لیپ کر دینا ہے تو یہ لیپ لگ رہے تو ایک دن بھی لیپ کرنا ہے اور دوسرے دن بھی لیپ کرنا ہے تو انشاءاللہ تین لیپوں سے یہ جو بیماری ہے نست اور نبود ہو جائے گی چوتھے لیپ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ زبردست نسخہ مجرب نسخہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے آپ نے اس کو بنانا ہے فائدہ اٹھانا ہے اور ہمارے ایک میں دعا کرنا ہے دوستو اگر کسی چیز کی سمجھنا یہ ہو تو کمنٹ میں یہ آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیار